بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیسپانڈر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج جو جو پیپر زو چکے ہیں مطالعہ قرآن کا مطالعہ قرآن حکیم کا تو کپک کے مختلف بورڈز میں پیپر زو چکے ہیں جس میں ملاکن بورڈ کا پیپر تو میں اللیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت دیائی خان بورڈ کا پیپر اپلوڈ کر لیتے ہیں ڈی آئی خان بورڈ کے پی کے جمعاتی نہم اور یہ پیپر آج یعنی دو پانچ دو آزار تیس کو ہو چکا ہے اس کے بعد باقی جتنی بھی بورڈز ہیں ان کے پیپرز بھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو چلی آج کا پیپر شروع کرتے ہیں آئیے دیکھیں ڈی آئی خان ڈی آئی کے اور جمعاتی نہم کا پیپر ہے مطالعہ قرآن جمعاتی نہم مطالعہ قرآن لازمی جمعاتی نہم تو کوششن نمبر ون دیکھیں اس میں کوششن نمبر ون کوششن نمبر ون لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے آنبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے قرآن اکیم میں ٹوٹل ٹوئنٹی سکس آنبیاء کرام کا ذکر ہے آپشن اڈی از دا کریکٹ آپشن اور کوششن نمبر سیکنڈ دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے سالاقے کے بڑے امام تھے تو یہ پیج نمبر پیپر میں اگر بک میں دیکھیں پیج نمبر بارہ بیت المقدس آپشن اڈی کریکٹ آپشن ہے کوششن نمبر تین لکھا ہے قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ گیارہ صورتوں میں ہے اور یہ بک میں آپ پیج نمبر فیبٹین پر جا کر اس کا انصر چک کر سکتے ہیں کوششن نمبر چار لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کے وقت بیت المقدس سے آٹھ میل دور بیت اللہم نامی علاقے میں تشریف لے گئی اور یہ پیج نمبر سیونٹین آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے پیج نمبر سیونٹین پر آپ چک کر سکتے ہیں اپنے بک میں کوششن نمبر پانچ تھے کہ پانچ نمبر کوششن جو تھا دوستو حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں کون سا علم وروج پرتا حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں علم طب آپشن بی اور یہ بک کے پیج نمبر نائنٹین پر جاگ کر آپ اس کانسل چک کر سکتے ہیں کوششن نمبر سکس حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد بارہ ہے بارہ ان کی کل تعداد بارہ ہے آپشن بی ہے کوششن نمبر یہ بک میں میں نے کافی سرچیا لیکن بک میں نہیں ہے انٹرنیٹ سے سرچ کرو گے تو بارہ آئے گا کوششن نمبر سیون حضرت لوت علیہ السلام کس مشہور پیغمبر کے بتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اور یہ بک کے بک پیج نمبر نائنٹین فائی پر آپ جا کر چک کر سکتے ہیں کوششن نمبر ایٹ دیکھیں آٹھ نمبر کوششن کو قومی لوت کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کندرات کہاں پر ہیں تو یہ آپشن اے بحری مردار کے قریب اور یہ پیج نمبر نائنٹین پر آپ پر یہ بھی پیج نمبر نائنٹین پر ہے کوششن نمبر نائن لکھے کہ شاہ حبشا کے دربار میں حضرت جاب پر تیار رغضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونسی سورہ کی تلاوت کی تھی سورہ مریم کی سورہ مریم کی اور یہ پیج نمبر ٢٩ پر جا کر چک کر سکتے ہیں کوششن نمبر دس تھے کہ حضرت عمر فاروق رغضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے وقت ان کی امشیرہ کی سورہ کی تلاوت پر مارا ہی تھی سورہ تاہا آفشن سی از دا کریکٹ آفشن اور یہ پیج نمبر ٹرٹی ایٹ پر ہے آپ اس وقت جا کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا دوستو ڈی آئی خان کا پیپر ملاکڑ کو بھی آ کر چکا ہوں باقی پیال کرنے والا ہوں جن دوستوں کے پاس پیپرز اس طرح ہیں تو دونوں پیپرز اے بی بی پر سینڈ کر لیا کریں تمام دوستوں نے صرف پارٹ اے سینڈ کیا تو پلیز پارٹ اے اور بی دونوں سینڈ کر دیا کریں اس کو بعد میں میں اپلوڈ کروں گا پہل حال اس پیپر کال کیا ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیگا تینکیو فار وچ